اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے کون سی جگہ پر اتارا گیا سرندیب کوہ آدم وہ جگہ جہاں آدم کو زمین پر اتارا گیا چند ہفتے پہلے مجھے ملیشیا کے دار الحکومت کوالمپور سے سری لنکا کے دار الحکومت کولمبو جانے کا اتفاق ہوا سری لنکر اے لائن کی پرواہ جب کولمبو کے قریب پہنچی تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کے دائے جانب سرندیب کی پہاڑیاں ہیں جن میں یعنی کوہ آدم آدم پیک مشہور زمانہ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے میں نے جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوہ آدم کا محصور کن منظر آنکھوں کے سامنے تھا سطح مرتفع طرز کی ان پہاڑیوں میں واقعہ بلند ترین پہاڑی کوہ آدم کہلاتی ہے اس پہاڑی کے ساتھ ایک بڑی آبشار کا منظر نہ بھولنے والا تھا یہی آبشار بعد میں ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہے سرسبز و شداب ان پہاڑیوں میں واقعہ کوہ آدم دنیا بڑھ کے سیاہوں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے اس چوٹی میں ایک گڑھا بنا ہوا ہے جو پانچ فٹ سات انچ لمبا اور دو فٹ سات انچ چوڑا ہے اس گڑے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چڑائی کسی بھی انسان کے جسم کے قدر کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش حضرت آدم علیہ السلام کا ہے بودمت کے مطابق یہ نشان بودھا کے پاؤں کا ہے اور ہندوان کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیوہ کا ہے اپرل کے مہینے میں زائرین کی بڑی تداد یہاں آتی ہے یہاں کے جدید معاصلاتی دور میں بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے کم اس کم چار گھنٹے کی پیدل مسافت تیہ کرنی پڑتی ہے مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سیری پادا کہا جاتا ہے انگریز اسے آدم پیک کہتے ہیں کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے اس پہاڑ کو سراندیب بھی کہا جاتا ہے سات ہزار تین سو فٹ بلند پہ یہ چوٹی سری لنکا کے دار الحکومت کلمبو سے دو سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سری لنکا کے زیلہ جتناپور میں واقعہ اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کلمبو سے کینڈی اور پھر دلہوزی آنا پڑتا ہے دلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے کوہ آدم پر واقعہ نقش پا کے مقام تک پہنچنے کے لیے کٹھا نزستے میں کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں اکثر ظاہرین یہ سفر رات کے وقت کرتے ہیں پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی انتہائی خوبصورت ہے طلوع آفتاب کا منظر تابناک ہے سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشکن نظر آتے ہیں ظاہرین اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق فجر اور طلوع آفتاب کے وقت یہاں عبادت کرتے ہیں بھتمت کے پیروکار طلوع آفتاب کے وقت سادو سادو کا ورد کرتے ہیں گزار رستے سے گزرنا پڑتا ہے تریحی حوالے بتاتے ہیں کہ سکندر آزم اور ابن بطوتا نے بھی زیارت کے لیے یہاں کا سفر کیا ابن بطوتا نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر انتہائی دلچسپ پیرائے میں کیا ہے اس کا بیان ہے کہ میں جزیرہ سیلان سری لنکا آنے کے بعد سیلان کے راجہ سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سیران کے ای راجہ حکمران نے میرے سفر کا احتمام کیا سیلان میں آدم کو باوہ اور ہوا کو ماما کہتے ہیں راجہ نے مجھے ایک ڈولا دیا اور کئی غلام دیئے جو مجھے ڈولا میں بٹھا کر لے جاتے راجہ نے چار جوگی بھی میرے ساتھ کر دیئے یہ جوگی ہر سال قدم کی زیارت کو جاتے ہیں اور راستے سے خوب واقع تھے اس کے علاوہ تین برہمن اور دس اہلکاروں کے علاوہ پندرہ آدمی بھی دریا کو عبور کیا وہاں سے ہم منار منڈلی پہنچے وہاں ایک غار ہے جس کو غار نارنج کہتے ہیں اور ایک دوسرا غار ہے اس کو راجہ کا غار کہتے ہیں اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سراندیب کہتے ہیں جب ہم وہاں پر گئے تو بادل ہم سے نیچے تھے ابن بطوتہ کے مطابق کوہ آدم تک رسائی کے لیے ظاہر جس راستے سے گزر کر چوٹی تک پہنچتا ہے اسے راستے میں ایسے خوش نما درخت ملتے ہیں جن کے پتے کبھی نہیں جڑتے پہاڑی سرک غلاب کا پھول ہتیلی کے برابر ہوتا ہے لوگوں کا دمان ہے کہ اس پھول میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلم قدرت سے لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہاڑ کے ذریعے قدم مبارک تک جانے کے دو راستے ہیں ایک کو بابا کا رستہ حضرت عالم علیہ السلام کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا حضرت ہوا علیہ السلام کا رستہ ماما کا رستہ آسان ہے اس رستے سے ظاہر واپس آتے ہیں اور اگر کوئی ماما کے رستے سے جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے زیارت ہی نہیں کی بابا کا رستہ بڑا دشوار گزار ہے اور اس پر چڑھنا نہائی تو مشکل ہے اس خطرناک ڈلواندار رستے پر ظاہرین کی سہولت کے لیے پہاڑ تراش کر سیڑیاں خدوائی گئی ہیں ان سیڑیوں پر چڑھنے والوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لوہے کی میخے گار کر زنجیرے لٹکائی ہیں یہ دس زنجیرے ہیں دسویں زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں اس زنجیر کے پاس جب مسافر پہنچتا ہے تو اور وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور گرنے کے خوف سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس زنجیر کے پاس ایک ہی گار ہے جسے سکندرِ عظم کی گار سے منصوب کیا جاتا ہے اس گار کے ساتھ ایک چشمہ بھی ہے اس چشمے میں مچنیاں بھکسرت ہیں لیکن ان کو پکڑنا آسان نہیں چشمے سے سات میل کے فاصلے پر گارِ خزر ہے یہ گار حضرت خزر علیہ السلام سے منصوب ہے اس گار سے دو میل اوپر قدم کا نشان ہے یہ قدم باوائے آدم کے پاؤں کا نقش بتایا جاتا ہے یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے ابن بطوتہ کے مطابق سات ہزار فوٹ کی بلندی تک پہنچنے کے لیے نو میل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے چھ میل چڑھائی کے بعد اصلی چوٹی نظر آتی ہے اس کے بعد چڑھائی اس طرح کی ہے کہ زنجیروں کی مدد سے اوپر چڑھا جاتا ہے اگر پاؤں چوک جائے یا چڑھنے والے نیچے کی طرف دیکھ لے تو سر پھر جاتا ہے اور مسافر کا کچھ پتہ نہیں لگتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے نہ دیکھیں اور سنبھل کر قدم رکھیں اس کے بعد ایک لوہے کا زینہ آتا ہے جو چالیس فوٹ اونچا ہے یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے بودھ مذہب کی سب سے پرانی کتاب مہاونس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے مشہور ایرانی شاعر اشرف نے اپنے سکندر نامے میں لکھا ہے کہ سکندر آدم جب سیلان زیارت کے لیے گیا تو اس نے ہے ابن بطوتہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چین کے ظاہرین پاؤں کے انگوٹے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زتون کے ایک مندر میں جا رکھا اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین اس مندر میں آتے ہیں قدم کے پاس پتھر میں نو گھڑے کھدے ہوئے ہیں ہندو ظاہر اس میں سونا یا کوت اور موٹی اور دوسرے جواہر ڈال دیتے ہیں سری لنکا کے بشندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے حپوزید حسن سیرانی نے اس قدم کی لمبائی ستر ہاتھ لکھی ہے بودھ مذہب کے پیروکار کہتے ہیں کہ بودھا اسی پہاڑ سے آسمان پر چڑھے قرآن شریف میں یا حدیث میں اس قدم کے بابت کوئی سرد نہیں ہے لیکن معارفین نے لکھا ہے کہ باوہ آدم سراندیب کے ایک پہار پر جس کو نو کہتے ہیں اتارے گئے حضرت امہ ہوا جدہ میں سام سمنان میں اور شیطان اسفہان میں آج کے دور میں کوہ آدم تک رسائی ابن بطوتہ کے زمانے کی نسبت اتنی مشکل نہ ہے تاہم پھر بھی یہ سفر خاصہ کٹھر اور دشوار گزار ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین